بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الولین والآخری وعلیٰ علیہ وآسر آبید وعلیٰ ملتی حجمعین برحمد میرے استاذ بھی تشریف فرمائے اور اکابر بیٹھے ہوئے یہ انتہائی فتنے کا دور ہے اس وقت شاہ صاحب جیسے لوگ ہونا چاہیے بڑی فتنے کا دور جہاں خیر تھی وہاں سے فتنے اٹھ رہے ہیں اور وہ بطرین فتنے جس کا علاج اکابر تو کاری کچھ گئے ہیں الحمدللہ آج کل ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں میں شاہ صاحب کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ ان کے عقید بھی پختہ ہو گئے آمال بھی پختہ ہو گئے اللہ اکبر اس کے بعد ہمارا زمانہ آیا اللہ اکبر بڑا وقت گزر گیا ہے میں اس وقت کہتا تھا یہ شخص اچھا نہیں ہے یہ عرفان اچھا نہیں ہے نہ یہ نماز پڑھتا تھا نہ نماز التراوی سوئے رہتا تھا میرے قریب بات دو گڑییں تھی کسی شاہد باغ میں یہ اچھا ہی آدمی نہیں اور میں اس کی ذات پر حملہ نہیں کرنا چاہتا کچھ نہیں کہنا چاہتا ہم میں سے بڑے لوگوں نے کام کی ہے بس لن آف امو اسیح صاحب علی بری وہ منحظر تھا اور اگلے کو چپ کر آئے چھوڑتا نہیں تھا خاموش اگلہ ہو جاتا تھا میرے ہی ہوگئے بابی ہوگئے کوئی ہوگئے دیو بندی ہوگئے اس کے سامنے دو من بیٹھتا تھا تو خاموش ہوگئے یہ چلے جاتا تھا منادر 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 وہ تیرا مذہب کی علم غیب پر منادرہ ہونا تھا اب تیرا مذہب کی کتنا علم غیب وہ جانتے تھے آتا جانتے تھے کائنات میں چوتہ ایسا جانتے تھے یہ علم غیب پر منادرہ کرنا نہیں ہے بزہر آسان ہے لیکن بڑا مشکل ہے جب انہوں نے پوچھا ہے اور تیرے نزدیک کتنا علم مصطفی کریم کا تھا نہ جواب دے سکا باگ گیا ایسے میں منادر تھے ایسے سے لوگ پیدا ہوئے ہیں آج اگر موجود ہے ہم میں مولانا پابند شرف ڈاکٹر صاحب انہ کا وجود میں غنیمت سمجھتا ہوں اہل سنت کے لیے غنیمت ہے ہمارے پر آدمی کیا ہے کون ہے الحمدللہ جو میرے پاس دوست جاتے ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں پاس دوست جو جاتے ہیں تو میں ان کی تائید کرتا ہوں جو کر رہے ہیں اور فقیر ان کی جو تحقیق ہے مذہبہ علی سنت بھئی ہے میرا مذہبی ہوئی میں تو سنی ہوں نفی ہوں ماتریدی ہوں اس کے بعد نقشبندی بھی ہوں ان کو خدا تعالیٰ سلامت رکھیں آئے آئے زمانے بھر میں ایسے وجود بہت کم ہے اگر مولانا مجھے دو آدمی ملے ہیں ایک اولا نبی کا ناماد اس کا مذہبر ایک جنازے مولا طالب صاحب کو جنازہ تھا وہ وہ ان فتنوں سے یا فتنے رہنے سے بچ رہے ہیں صحیح اقیدہ اپنا قبر میں دے گئے اس کے جنازے میں میں بھی تھا جناب خالد صاحب بھی تھے وہ مجھے ملنے آیا میں نے کہا مجھے نمی دفع ہو جا پڑا یہ مسئلہ کتے ہیں ایک آدمی پر سو عثمانی صاحب کی جنازے پر دعود صاحب بھی آگیا میں پہلے بیٹھا ہوا تھا انہیں فرمایا جنازہ تو پڑا جنازہ پڑھائیں الحمدللہ مجھے خوش کیا جنازہ پڑھائیں وہ اس مجھے میں ایک بدترین آدمی جا گیا مجھے میری سامنے تو میں نے اس کو کہا وہ کافرہ پرہ دفع ہو گا پڑھیں بڑے خوش ہو گئے رہکے بھی رابل گئے اچھا وہ پڑیت نہ کوئی جان دے نہ کوئی جان دے تھے عالم بڑھے پڑھے دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لوگ بڑے خوش ہو گئے آپ نے بڑا اچھا کیا ہے مرید بڑھوں کو رسہ دکھلا دیا اور تو بولتا کیوں نہیں تھا جی جی چلو ٹھیک ہو گئے الحمدللہ مناظرہ کرنا ہو مباسہ کرنا ہو صرفہ بکھی والوں کے کوئی نہیں ملک میں مجھے نظر آتا کیا کروں میں بکھی اتنا بڑا مرکز حیدید کا تھا اللہ شاہ صاحب نے ایک باقی ایک طالبین تا ہمارے سوال تو سا سبق تھا اس نے اعلان کر دے میں دے وندی ہو بسکر قولم خانی ہوں میں شاہ صاحب نے اس کو بلا کر سمجھانا چاہا قولم خانی نہ ہو کارت سے چاہ مگوائی برطن سارے توڑ دیے جس میں انہوں نے دیو بندی ہونے والے دعویٰ کرنے والے کے ساتھ سب پر ترد ہو اتنی نفرت تھی باز مضبوط ہے خوضات اللہ کریں محبت کی علامت پوچھ گئی امام ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار دو عالم کے ساتھ محبت کی علامت کی ہے اب میں ان کے تشمنوں کے ساتھ تشمن ہی یہ غیرت شاہ صاحب رحمت اللہ ایسے کچھے نہیں تھی بڑے پختہ علم تھے شاہ صاحب رحمت اللہ دیو بندیوں کی موت دیو بندی پر موت تاریف فرما فتوہ لکھتے تھے جس کا جواب نہیں ہوتا تھا پختہ اور ساتھ لیتے کچھ نہیں تھے یہ مشاہدہ ہے ہمارا فتوہ صحیح دینا ہے لینا نہیں کہ ایک عملی طورت پکی کہ مطلب سے کو غالب کرنا ہے ایسا کیا شاہ صاحب رحمت اللہ یہ تل بچہ اور مرادرہ تھا شاہ صاحب نے اس دیو بندی کے ساتھ مرادرہ کیا شاہ صاحب کا فتوہ اور تھا اس ولی اللہ کا فتوہ اور تھا ولی اللہ غلام خواہ جیسے لوگوں کا اس ساتھ تھا کوئی اہم آدمی نہیں تھا ولی اللہ شاہ صاحب نے ان لوگوں نے ایک عقل مندی کی ان دونوں علماء کو بلا ہو یہاں پھر پوچھو فتوہ صحیح کس کا ہے شاہ صاحب ہم سعید صاحب ساتھ ہم تو ٹنگے کیسے پہلے ہیں اور وہ پنجی تری دیو بندی مولوی شاہ صاحب سے آنے تھے شاہ صاحب ہم پہلے اندر بات کریں گے اس ٹھیک شاہ صاحب ربط اللہ علیہ فہم میرے فتوے کا کی دلیل تو یہ آئے غالبان تری مختار کا حالہ ہوگا تیرے فتوے کی دلیل کی آئے اس ولی اللہ نے کہا تری سو روئی ہم اٹھ چالوں بار گل کرنے تو وہ اس دن سے دیوبندیت کی ماں مر گئی بات یوں یہ مدرسہ حق کے حمایت میں بڑا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر دیوبندی بھی کہتے تھے دیوبندی سے فتوہ کیا لینا ہے فتوہ بگی سے لیتے ہیں چالک وہ پیسے بھی نہیں دیتا فتوہ بھی سے ہی دیتا ہے یہ پیسے بھی لیتا ہے فتوہ بھی سے ہی نہیں دیتا اللہ اکبر اس لئے الحمدلللہ پکی کا وجود مدرسہ کا وجود بہت بڑی سعادت تھی اہود ہی دیت کا مرکز تھا ایک شخص ابھی موجود ہے غالب پردوغال اس کی کینگ روڈ پر ہے وہ دیوبندی تھا اس نے فتوہ لیا آ کے شاہ صاحب سے شیعوں کا حصہ اگر قرمانی میں ہو تو قرمانی ہو جائے گی فرمین نہیں ہوگی صاف اعلان صنی ہو جر پھر اٹھ رہے گا وہ ہمیں تو بیٹھ جا رہا بیٹھ جا سن لے مجھ سے دیوبندی کرتا خلو جائے اب تب بھی نہیں ہو اللہ اوپر الحمدللہ یہ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا حق بات کرو صحیح بات کرو یہ شاہ صاحب نے سمجھا ہے لیکن میت ان کے فتوے کو مجھے سنایا گیا من وعن صحیح سمجھتا ہوں جو آئیک المفتی ہیں اسجد صاحب متضر علی پخت عالم اچھی عالم افتر اللہ خان بیٹے ہیں الحمدللہ اللہ ان کی صحیح قبول فرمائے ان کی را رمائے میں ہم چلنے کے لئے بیتے یار بحمد اللہ جل بائد وال کری اور اس وقت جو فتنی ہیں اس ایک حل ان کی قیالت ڈاکٹر صاحب کی قیالت ہر جیزہ ان کو کھڑا کی جا سکتے ہم پہ اور کو ایسا شخص دیں ہر بد مذہب کے سامنے ان کو صرف پیش کم کر سکتے اور اسے خود پہلے ہی گھبر آتے بحمد اللہ جل مجد وال کریم اللہ تعالی ہمیں صرف مستقی پر قیم رکھ اللہ اور پر وہ ان کی نشانات واضح ہے حق حضور امام ربانی حضور امام حضرت عظیم ورکت شیخ عبداللہ مہتز تیلوی اللہ اکبر یہ لوگ سنت جن کے دعمل میں ان کا پلہ ہے وہ اکبر ہے فیصلے ہو چکی آئیے اب اگر ادھر حسین ہی بکتا پھرتا ہے تو اس کی حیثیت کو نہیں ہے ان کے مدد مقابل کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں بات یہ ہے شیخ عبداللہ مہتز دیل بھی رحمت اللہ کیا بات کیا بات اور حضور مہم ربانی رحمت اللہ اللہ مہم 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 یہ ایمان کی علامت ہے اللہ تعالیٰ اس پر قائم دائم رکھے مولانا پر قتل کیا ذکر خیر ہو جائے وہ یہ پڑھتے تھے کہتے ہیں بکھی آنے سے دل نہیں کرتا تھا سال سال دو سال گدھے جاتا تھا وہ تھے کوئٹے اب وہ کہتے ہیں بکھی جانے کو دل نہیں کرتا اب یہ آل بیاء ہو گیا ہے بیمار تھے آ جاتے بیمار تھے پڑھاتے بھی رہے ان کی موجودگی میں ان کی شاگر بھی تھے پڑھتے بھی رہے پہلے پھر پڑھاتے بھی ان کا یہ آل آج اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتروں کے درمیان سیرات مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق ادافر